ڈلی کی بیوہ داسپد آبکاری نیتی اور اس سے جڑے دھن شو دھن کے معاملے میں مکہ آروپیوں میں سے ایک ڈلی کی مکہ منتری ارویند کی جریوال کی زمانہ تھی آچکہ اور سی بی آئی کے ہاتھوں ان کی گرفتاری کو چنوتی دینے والی آچکہ پر سپریم کورٹ میں سارے دن سنوائی چلی اور اس کے بعد کورٹ نے سنوائی پوری کرتے ہوئے فیصلہ ریزرو رکھ لیا ہے یعنی نرنے سرکشت رکھ لیا ہے جسٹس سوریکانت اور جسٹس اجل بھویاں کے پیٹھ کے سامنے کیا کیا دلیلیں دی گئیں دن بر کیا چلا اس بارے میں ہم خود اروند کیجریوال کے وکیل ہمارے ساتھ ہیں رشکیش کمار جی رشکیش جی آز پورے دن سنوائی چلی تو آپ کی طرف سے مکہ دلیلیں کیا کیا دیکھیں ہماری طرف سے سب سے مہتپرن دلیلیں یہ تھیں کہ اروند کیجریوال جی کو ای ڈی کے معاملے میں آلریڈی جو ہے بیل مل چکی ہے ای ڈی کا معاملہ جو پی ای پریڈکیٹ آفینس کا معاملہ ہے تو یہ جو آج جو پوری دلیلیں ہوئی ہیں وہ ہوئے سی بی آئی کے معاملے پہ دوسرا ہم نے کہا کہ جس طریقے سے آنند پھانند میں ان کو انسورنس آرسٹ کیا گیا تاکہ ان کو پتا تھا کہ ای ڈی کے معاملے میں جو سپریم کورٹ جس طریقے کی ہیئرنگ ہوئی ہے ان کو بیل مل جائے گی تو انہوں نے جو ہے جیل میں صرف گرفتاری کر لی تو ہم نے یہ بھی کہا کہ گرفتاری جس طریقے سے کی گئی ہے سیکشن 41 کو جو ہے فالو نہیں کیا گ تو ان کی گرفتاری بھی پر سے جو ہے وہ ایلیگل ہے اور تیسرا جو سب سے مہتپون جو ہے ہم نے یہ بات رکھی کی چونکہ آلریڈی جو ہے 2022 سے چل رہا ہے جانچ آپ نے اتنے اکیوز اس میں جو ہے بنا لیے ارسٹ کر لیے اس کے بعد اتنے کاغذات فائل کر دیے چار سو سے زیادہ گواہ آپ نے جو ہے اس میں کروا لیے ٹرائل ابھی شروع ہوا نہیں ہے تو ابھی جو ہے نکٹ بھویس میں ٹرائل کمپلیٹ ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے یہ ایک سیٹنگ چیف منسٹر ہے کہیں بھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور نہ ہی کوئی ایک کسی طریقے کا اپریہنشن ہے کہ یہ جو ہے ٹیمپرنگ ویڈ دی ایویڈنس کرسے تو ٹرپل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو یہ سیٹسفائی کرتے ہیں اور جو ایک اور بہت مہتپون آرگیمنٹ یہ تھا کہ جو کو ایکیوز ہیں چاہے جس کو کی ابکاری ماملے میں ہی کتھتھا کتھے ابکاری ماملے میں ہی آپ نے بنایا ایکیوز وہ منیش ششودیاں ہوں چاہے وزین آیا رہا ہوں چاہے کے قویتہ ہوں ان تینوں کو اسی عدالت نے بیل گرانٹ کر دیا ہے تو اروین کیجریوال جی کو بھی بیل ملنا چاہیے تھا یہ ہمارا آرگیمنٹ تھا اس میں کوٹ نے ایک چیز یہ پوچھی کہ آپ ستر نیائیلے سے آپ نے اپنی زمانت کی عرضی کا سلسلہ شروع کیوں نہیں کیا آپ سیدھا ہائی کوٹ دیکھئے ہم نے ایسا کوئی گھر قانون ہی نہیں کیا ہمارے قانون میں اگر آپ دیکھا جائے کہ جو سی ار پی سی ہے اس میں یہ جو پرویزن ہے وہ کنکرن جوریڈکشن کی بات کرتا ہے سیشنز کوٹ کا بھی جوریڈکشن ہے ہائی کوٹ کا بھی جوریڈکشن ہے یہ لیٹگینٹ ہم نے جو ہے ایک پریکٹس بنایا ہے یہ پریکٹس اس لیے بنایا ہے کہ آپ نیچے کی حرائرکی سے چلیں اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ہائی کوٹ آ گئے تو آپ کی میریٹ کنسیڈر نہیں ہوگی تیرہ ججمنٹ ہے تیرہ سے بھی زیادہ ججمنٹ ہے سپریم کوٹ کا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹیکنکالٹیز میں من نہ جا کے اگر کوئی ویکتی جو ہے ہائی کوٹ ڈیریکٹ آ گیا ہے اور جوریڈ دیکشن کنکرنٹ ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کیجئے دوسری بات سنیک اور لیٹر والی بات ہے کہ بھائی اگر آپ جو ہے یہاں سپریم کوٹ تک پہنچ گئے ہیں اپنا سفر تائے کرتے ہوئے اور کافی سمیں لگ گیا ہے آپ کو تو آپ جو ہے آپ ان کو کہیں کہ آپ ٹرائل کوٹ سے آپ چاہ کے شروع کیجئے آپ کو بیل نہیں یعنی کی دو تین مہینہ جو ہے پھر آپ کسٹڈی میں رکھیں تو یہ لائف اور لیبرٹی کے خلاف جو پرنسپل ہے اس کے خلاف جاتا ہے یہ یہ ہمارا جو ہے جواب تھا اور یہ ہماری دلیل تھی تو آج کی سنوائی کے بعد آپ کے فائنلی امید ہے کیا ہے کہ کیا اس معاملے پر گاڑی اٹک سکتی ہے یا پھر دیکھیں جس طریقے سے سمیدھان کے جو انوچھے دکیس کو آدھار بنا کر جس طریقے سے سپریم کورٹ نے منیش شدیہ کے ججمنٹ میں کہا کہ بیل جو ہے وہ رول ہے اور جیل ایکسپشن ہے اور یہی بات جو ہے سیم ریپیٹ کئی گئی کے کعویتہ کے بھی ججمنٹ میں اور کل جب ویجی نائر کا ججمنٹ دو دن پہلے جب ہوا اس میں بھی یہ بات تو جس طریقے سے سپریم کورٹ جو ہے انکارسینیشن کو دیکھ رہی ہے ٹرائل نہیں شروع ہوا ہے ابھی تک جیل میں رہنے کا کوئی پرپس نہیں ہے ان تمام چیزوں کو اگر ہم کو آکھلن کریں تو ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ ضرور نیائے کرے گی اور اروند کیجریوال جی کو بیل ملے گی یعنی اروند کیجریوال اور ان کے وکیلوں کو یہ امید ہے کہ ایک طرف نیائی پرکریہ اور پریکٹس ہے اور دوسری طرف سوطنترتہ کا ادھیکار ہے یعنی لیبرٹی جو کسی بھی ناغری کی پرسنل لیبرٹی ہے اس کا ماملہ ہے تو انہیں امید ہے کہ پرسنل لیبرٹی کی جیت ہوگی اور اروند کیجریوال کو زمانت پر رہا کرنے کا عادش سپریم کورٹ دے گا اب انتظار آپ کے ساتھ ہم بھی کر رہے ہیں جب فیصل آئے گا تو آپ کو اس کے بھی اپ ڈیٹ ضرور دیں گے کیمرہ میں نالوک داز کے ساتھ سنجے شرما ڈلی